بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی ایس ایس کی تھارٹی سیکس ویڈیو بک ہے تہزیب و تودن اسلامی ربائی رشید اختر لدوی اس کا جو حصہ دو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ پہلا حصہ ابھی نہیں ملا مجھے وہ ہم بار بکریں گے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ دو میں پہلا اڈیشن دوسرا اڈیشن ہمارا تودن بنو امیہ کے اہد میں یہ فیرست مزامین ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ سارے مزامین ہیں جو ہم انشاء اللہ پڑھیں گے اس بک میں یہ فیرست ہی چل رہی ہے ٹوٹلس کے چھے سو آٹھ پیج ہیں یہ حصہ دول کے اہلے کے کتنے ہیں یہ ابھی نہیں پتا جب وہ ہمیں ملے گی تو ہم وہ بھی کریں گے انشاء اللہ حرف اول یوں کہنے کو امیوں کی خلاف بہت کچھ لوگوں نے کہا اور لکھا بھی مگر حقیقت یہ ہے کہ امیوں نے اپنے دور میں بہت بڑی تمدلی خدمات انجام دی انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کے کنارے ایک طرف جنوبی فرانس تک پھیلے تھے دوسری طرف چین سے ٹکرا رہے تھے اور تیسری طرف ملتان کے بدکتوں کو اپنے دامن میں لے لیا تھا امیوں نے محس سیاسی اروج ہی نہ حاصل کیا تھا انہوں نے قبط الصغرہ اور جامعہ امی بردہ مشک جیسی عظیم الشان اور نادر زمانہ عمارتیں بھی تعمیر کی دنیا کے فن تعمیر میں ایک نئے حسن اور ایک نئی لطافت کا اضافہ کیا ان کے دور میں دنیا نے سیدنا حسن بسری سیدنا محمد بن سیرین سیدنا سید بن مسیب سیدنا اروہ بن زبیر سیدنا مجاہد بن جبیر اور سیدنا مقہول سیدنا نافی سیدنا یزید بن حبیب سیدنا سلمان بن یسار سیدنا عطا بن ابن ربی سیدنا ربیت الرائی کے مبارک چہرے بھی دیکھیں یہ علم کی مشعلیں تھیں یہ سب کے سب نور کے سرچشمیں اور علم کے مخصمتیں یہ دور ہمارے نکتہ نظر سے تاریخ اسلام کا عظیم شان دور ہے سیاسی لحاظ سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقتدار کی خاطر بن امیہ نے پہاڑوں ایسی گلتیاں کی مگر ان کی ان گلتیوں کی تلافی اقبہ بن نافیم موسیٰ بن نصیر محمد بن قاسم تاریخ بن زیاد مولب بن ابی سفرہ عبد الرحمن بن اشعس اور کیتبہ بن مسلم باہر ہی نے اپنے زیمہ شان فتوحات سے کر دی خدا لگتی بات ہے کہ یہ فخر صرف امیوں کو نصیب ہوا کہ ان کے ایک صرف ایسالار کیتبہ بن مسلم نے کاشکر کی فتح کے بعد چین کے وسیع اور اس ملک کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے قسم کائی کہ میں زمین کو پاؤں تلے رون دے اور اس کے شہزادوں کی پیشانی پر اسلام کی طاعت کی مورے لگائے بگر واپس نہ ہوں گا یہ میں شائرانہ تغلی نہ تھی یہ مسلمان قوم کی قوت اور صلاحیت کا اعلان تھا اور خاکانے چین اور چینی عمرہ روسیہ صددان جانتے تھے کہ جس قوم کا سپہ سالہ ریسی قسم کھا سکتا ہے وہ یقیناً اتنی ہمت رکھتی ہے سنگو ہونے کے نشان سبت کرتے سیاسی اقتدار کی حد ہوتی ہے تاریخ میں ایسا اقتدار کسی قوم کا نصیب نہیں ہوا اور نہ کسی قوم کے اقتدار کے سامنے خاکانے چین نے اس طرح ہتھیار ڈالے کہ چین کی مٹی خدام کے سر پر لات کر اس کی حضور بھیج دی ہوں اور اپنے زیوکار شہزادوں کو اس کی خدمتیں حالی میں پیش کر کے درخواست بھی کی ہو کہ اپنی قسم یوں پوری کرے میں امی خاندان کے مخالفین سے پوچھنے کہا کرتا ہوں کہ کیا کسی دوسرے دور میں مسلمان قوم نے یہ اونچائے پائی کیا کسی بات کی بادشاہ نے بھی رومی بادشاہوں سے اس طرح معمار طلب کی جس طرح والید نے طلب کیا تھے والید نے کہا تھا ہم مسجد بنا رہے ہیں ہمیں معماروں کی ضرورت ہے اپنے ملک کے بہتری معمار اور سنگر و خام کی اس لئے ہمیں بھیج دے بھیج دو ورنہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کریں گے اور تمہارے سارے اور تمہارے سارے کلیسے مندر اور زیمشان محلات توڑ ڈالیں گے شاہر رومی ولید کی اس دھمکی کو ایک وقوع میں آنے والا عمر سمجھ کر اپنے ہاں کے معمار بھی پیجے اور ایک لاکہ شرفی بھی نظر گئے مکری کہتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا کاروان جب اندلس کی فتح کے بعد دمشق کی طرف لوٹا تو اس کے پیچھے پیچھے تیس ہزار قوتی شہزادیاں اور شہزاد زنجیروں میں جکڑے ہو چل رہے تھے گوہم مکری کی اس روایت سے کسی قدر اختلاف ہے لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی اقتداد اس پلندی پر پہنچ گیا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم سے آنکھ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ نہ رکھتی تھی ہم آگے چل کر یہ سارے کیسے تفصیل سے ارس کریں گے یہاں صرف اشارہ کرنا بتانا مقصود تھا کہ حسن بسری محمد بن سیرین سعید بن مسیب ظاہری شعبی اور سعید بن چوبیر جسے بڑے علماء کس طور میں پیدا ہوئے اور اندازہ نے کس طور میں دنیا کو محشن دکھائی یہ فخر اونی بات چاہوں کو نصیب تھا کہ وہ شعبی کو اپنا کہتے وہ حسن بسری کی صحبت میں بیٹھتے اور محمد بن سیرین کی پیچھے نماز پڑھتے پھر یہ اونوے ہی تھے جنہوں نے اندلس میں پہنچ کر ایک حیرت انگیز تمتن کی بنیاں رکھی بنا رکھی انہوں نے ہزاروں مساجد تعمیر کی جامعہ مسجد کرتبہ کی بنیاں بنا رکھی اور آزہرہ جیسی عجبہ روزگار عمارت بنائی عبد الرحمن الداخل کے بیٹے عشان کی خدا ترسی نیکی پارسائی اور احساس فرض کا یہ عالم تھا کہ اس نے کرتبہ کے لونوں لنگڑوں محتاجوں اور قدیبوں کے رہنے کے لئے گھر بنائے انہیں ماں کو وظائف عطا کیے یہ عبد الرحمن الناصر اور اس کا بیٹا الحکم تھا جس نے کرونوں دیناروں کے صرف صرف سے چار لاکھ کتابوں پر مشتملے قضیم شان کتب خانہ قائم کیا اور مصنفین کو امدہ کتابیں تصنیف کرنے پر ہزاروں اشرفیاں انعام نے دی اور اس نے صرف کرتبہ میں اسی عالی درجہ کی درسگاہیں کھول رکھی تھی جہاں عوام کے بچوں کو مفتانیم دی جاتی امی سلطین اندرس نے علومہ فرمون کی کچھ ایسی سر پستی کی کہ اس دور کے علماء حکمہ اور اتباع نے سائنس و حکمت اور رہیت و نجوم اور طبقی دنیا میں گیر معمولی اجازات کی کھولے بنائے اس طرح لاب اجازت کی اور رستگاہیں تعمیل کی یہ امی سلطین ہی تھے جن کے سبب اندرس دنیا کا سب سے مطمئن ملک بن گیا تھا جہاں صاحب کی طرح بلکھاتی نہرے چپا چپا زمین کو سیراب کرتی جہاں کی ہر بستی پھولوں اور پھلوں کی بستی تھی اور جہاں کا بچہ بچہ عالم اور جہاں کے علماء علم کی دنیا کے تاجدار تھے اندرس کا یہ دور کوئی شخصی بادشاہت کا دور تھا مگر اس میں عوام نے وہ خوشحالی پائی جو خلفائے راشدہ کے سیوا کوئی دوسرا انہیں اتا نہ کر سکا اس دور کے عوام بھوک اور تنگننگ سے قتل نہ آشنا تھے ان کی بیماروں کے لیے جگہ جگہ شفا خانے کھلے تھے اور ان کا یوں علاج کیا جاتا جیسے وہ سب کی سب شہزادے تھے ہمیں امیوں کی سیاست سے بہت زیادہ اختلاف ہے ہم اپنے اس اختلاف کو پودی وضاحت سے آگے بیان کریں گے مگر اس اختلاف کے باوجود امیوں کا دور بہت اونچا دور تھا امیوں کا دور اسلامی تحزیب کا ایک نیا دور ہے ایسا دور جب اسلامی تحزیب تبدن کا جامعہ پہنا جب میکی اور پارسائی آزمائش ابتلا اور دولت کی کھٹالی میں پگ دی اور جب تلوار نے صلاحی تو اہلیت کا فیصلہ کیا جب قانون اخلاق کی مسئلت پر قوت بازو سے قبضہ کیا گیا قوت بازو کا استعمال کبھی کسی قوم نے مکروح نہیں جانا یہ اور بات ہے کہ امیوں نے اپنوں ہی کے گلے کٹے اور تاریخ میں عظیم شان کانا میں انجام دینے کے باوجود ایسے بدنام ہوئے کہ کوئی مورخ ان کے چہروں کے انداؤں کو ہزارہ کوشش کے باوجود صاف نہ کر سکا اور میں ناجیز مصنف تو بہت ہی کمزور ہوں مجھ میں احمد کہا کہ میں وہ کام کر دکھاؤں جو پہلے مورخ نہ کر سکے بہرحال میں نے پوری کوشش کی ہے کہ امیوں کے صحیح چہرے ان کے صحیح واضح خد و خال کے ساتھ اپنی اس کتاب کے صفحات پر نقش کر دوں میں نے اس سلسلے میں شام کا سفر اختیار کیا اور ہر اس جگہ پہنچا جہاں سے امیوں کے بارے میں کوئی نئی بات معلوم ہو سکی میں نے ان کی بنائی ہوئے عمارتیں دیکھی اور ان کی قبروں کا منظر دیکھا جہاں ہڈیا تک نہیں چھوڑی گئی تھی لکوی